نہیں کیا پھر اس نے کہا آئے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا اسی بات کا جو ذکر ہے اس سارے جو پروسس کو سلیپ کے اوپر مسلوبیت کا جو پروسس ہے اس سارے جو ذکر ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یسایہ ربی باب میں بھی اس کو بلکل سیم اسی طرح ہی بیان کیا گیا ہے آئے یسایہ تریپن باب اور اس کی تیسری آیت سے میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود لوگ اس سے گویا روپوش تھے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی تو بھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا میں نے کچھ کچھ پوائنٹ اس میں سے لیے ہیں تاکہ وقت تھوڑا ہے ہم اس کو اسی کے اندر ہی کمپلیٹ کریں گے ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں ان کی بد کرتاری خود اٹھا لے گا اور پھر بارویں آیت میں وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کی شفایت کی لوکا کے اندر جو منادی کی گئی جو باتیں بتائیں گئیں اور جو یسایہ کے اندر یہ باتیں بتائیں گئیں یہ بالکل ایک جیسی تھیں اور وہ بدکاروں کے درمیان میں شمار کیا گیا ہمیں اس نفسہ نفسی اور افرات افری کے زمانے میں انسان کو بھٹکا دیا گیا ہے اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو بہت سے لوگوں کی جو آخری منزل ہے وہ غیر نجات یافتہ موت ہے کیونکہ وہ خداوند یسایہ مسی کو قبول نہیں کر رہے لیکن یہ الفاظ جو سلیپر دیئے گئے بولے گئے یہ نجات کے الفاظ کہلاتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم کلام کو اس کی اصل روح سے جانے اور اس زندہ پاک کلام کے مطابق اپنی زندیوں کو بسر کریں کیونکہ فرمایا گیا کہ ہمارے جسم اور ہماری روحیں مسی کے بیش بھا خون سے خریدے گئے ہیں اور ہم ازاد ہوئے کرنٹیوں میں بہت ہی خوبصورت انداز میں اسی بات کو بتایا گیا کہ چھے باب اور اس کی بیسویں آیت میں یوں مرکوم ہے کیونکہ ایک قیمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ خدا کی نظر میں یسو کی نظر میں ہماری قیمت کیا ہے ہم اس کے خون سے خریدے گئے ہیں آمین متی کے اندر آٹھویں باب میں ستنویں آیت میں جو ہے وہ اسی طرح آپ ہماری کمزوریاں اس نے لے لیں اور بیماریاں اٹھا لیں ہمیں جب اس سکرپچر کے بارے میں اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہمیں اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ خداوند یسو مسی کا جو آخری ساتھی تھا وہ ایک گنے گار تھا اور یہی گنے گار جب اس کا اقرار کرتا ہے تو فردوس میں اس کا پہلا ساتھی بن جاتا ہے اور یہ وہ اختیار ہے جس کا ذکر گلتیوں کی آیت میں کیا گیا تین باب تیرمی آیت میں کہ وہ ہماری لانت اور ملامت خود اٹھانے کے لیے آیا اور اس اختیار کے ساتھ کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا ابرانیوں میں بھی اس بات کا اظہار ملتا ہے کہ لوگ صرف بیٹے کے ذریعے سے ہی باپ کے پاس آ سکتے ہیں یعنی جب آدم کو باغِ ادن سے نکالا گیا اور باغِ ادن کے دروازے ابن آدم کے لیے بند کر دئیے گئے تو اس نے یہ اختیار اپنے بیٹے کو دیتے ہوئے کہ ہمارے لیے باغِ ادن یعنی فردوس کے دروازے دوبارہ سے کھول دئیے مسلوب ہو کر جب ہم پدائش کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو آدم کے گناہ کی وجہ سے باغِ ادن کے دروازے بند تھے پدائش تیسرا باپ اور اس کی چوبیسویں آیت چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغِ ادن کے مشرف کی طرف کروبیوں کو اور چوگیرد گھومنے والی شولازن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں یعنی باغِ ادن جس کو ہم فردوس کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں اس کے تو دروازے ہمارے لیے بند ہو چکے تھے لیکن جب خدا مند یسو مسی نے اپنی جان کو سلیپ پر دے دیا تو وہ سارے دروازے جو تھے وہ ہمارے لیے کھل گئے اور خدا نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے ہمارا منجی اس بات کی طرف دلچسپی نہیں رکھتا کہ ہم کون تھے اس کی بجائے وہ اس بات پر دھیان رکھتا ہے کہ ہم کیا بن سکتے ہیں بائبل میں اس بات کی گواہی دیتی ہے اور مختلف لوگوں کا اس کے بارے میں ذکر ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈاکو کو فردوس کا وارث بنا دیا گیا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ پہلے خدا سے دور تھے لیکن جب وہ خدا کے پاس آئے تو وہ اس کے بہت زیادہ وفادار ہو گئے اس میں سے ابراہم جس کو ہم فادر آف ہیبریو نیشن کہتے ہیں ایک وقت تھا جب وہ دوسرے دیوتاؤں کی پوجا کرتا تھا لیکن جب وہ خدا میں مضبوط ہوا تو وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گیا اسی طرح دعوت جو کہ اسرائیل کا تیسرا بادشاہ تھا اس نے بھی گناہ کیا لیکن اس کے بعد وہ خدا کا خادم بن گیا پولوس جو کہ مسیح کا شاگر تھا لیکن ایک وقت وہ تھا کہ جب وہ مسیحوں کو پکڑتا تھا اور مارتا تھا لیکن یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ آپ خدا مند یسو کے ایمان میں جتنے مضبوط ہوتے جائیں گے خدا مند کا فضل اور جلال اسی طرح ہماری زندگیوں میں سرائیت کرتا جاتا ہے اور ہم نجات پاتے ہیں اسی طرح اس ڈاکو نے بھی خدا مند یسو کو دنیا میں بادشاہ مان کر آخری لمحے میں اپنی نجات کو حاصل کیا یہ ڈاکو ہماری نمائندگی کرتا ہے خاص طور پر ان لوگوں کی جو ناومید ہیں اور نجات پانا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کی جو وعدہ اور امید رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یسو کی صحبت اب اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پانا چاہتے ہیں شاید اس ڈاکو نے جب خدا مند یسو مسی نے یہ الفاظ بولے تھے کہ ان کو معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں اسی وقت اس نے اس جلال کو محسوس کیا ہو اس فضل کا محسوس کیا ہو کہ یہی دنیا کا اصل وارث ہے اصل بادشاہ ہے جو کہ اس وقت سلیپ پر ہمارے لیے جان دینے کے لیے موجود ہے اور اس نے اس کو نجات دھیندہ مانا اور جب اس نے کہا کہ آئے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے گناہگار ہیں فرق اس سے پڑتا ہے کہ یسو کتنا راست باز ہے جب خداوند یسو کو سلیپ پر لٹکایا گیا تو اس نے کوئی مزہمت نہ کی کیونکہ وہ ان سب نوشتوں کو پورا کر رہا تھا جس کا وعدہ اس کے باپ نے کیا تھا اور نہ ہی کسی شاگیرد نے احتجاج کیا بلکہ خاموش تماشا ہی بنے رہے بلکہ اس کا انکار کیا اور اس وقت بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف ایک ہی شخص جو اس کے دفاع میں بولا وہ یہ ایک ڈاکو تھا حالیلویہ جو کہ ایک چور اور گناہگار تھا اور پھر بھی اس نے اپنا ایمان ظاہر کیا اور اس نے یہ بتایا کہ اس نے تو کوئی بیجا کام نہیں کیا اس ڈاکو نے خداون یسو کے جلال کو محسوس کیا اس کی بادشاہت کا اقرار کیا اور اس سے التجاہ کرتے ہوئے معافی مانگی یاد رکھئے جب آپ کی زندگی میں رول قدس نجات کا کام کرتا ہے تو اس سے پہلے آپ کے دل میں خداوند کا خوف آتا ہے پھر وہ آپ کے گناہ کو آپ پر ظاہر کرتا ہے اور پھر آپ یسو کے پاس آتے ہیں اور معافی کے امید آپ کی زندگی میں جاگ اٹھتی ہے اور یہی وہ موقع تھا جب وہ ڈاکو ان سب چیزوں کو محسوس کر رہا تھا یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسو مسی پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ کچھ فرق نہیں اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخصری کے وسیلہ سے جو مسیح یسو میں ہے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں کیونکہ جو مسلوب ہوا وہ خداوند یسو تھا جو کہ اس جہان کا بھی اور اگلے جہان کا بھی خالق و مالک ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فرسدوس میں ہوگا ہمیں آسمان پر عبدی زندگی کا وارث ٹھہراتا ہے اور یہ کلمہ جو کہ نجات کا کلمہ ہے ہمیں دو نہائیت ہی اہم باتوں کی طرف مبزول کرواتا ہے کہ نمبر ایک کہ یسو مسی کی بادشاہد اور نمبر دو یسو مسی کا اختیار بادشاہد تو اس کی اس وقت ظاہر ہو گئی تھی جب وہ پیدا ہوا تھا تو متی دو باب اور اس کی دوسری آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے تو بادشاہد ہم کو اس وقت سے مان رہے ہیں جب سے وہ پیدا ہوا تھا اور پھر لوکا بائیس باب اور نتی سائت میں اور جیسے میرے باب نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے جب ہم یقوب اور یحنہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے لیے یہ کر کہ تیرے جلال میں ہم میں سے ایک تیری دہنی طرف اور ایک تیری بائیں طرف ہو جب اسے سلیپ دی گئی تو پھر یہ اقرار کیا گیا کہ یہ تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اور اس کو تین زبانوں میں جو کہ یونانی لاتینی اور عبرانی تھی حالانکہ وہ ایک زبان میں بھی لکھ سکتے تھے لیکن اس کو تین زبانوں میں لکھا گیا اس لیے کہ وہ پوری دنیا کی نجات کے لیے آیا تھا وہ صرف کسی ایک فرقے یا ایک قوم کے لیے نہیں تھا اسی کے اختیار کی تھی کہ اس کے پاس کون سا اختیار تھا جو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یوہنہ دس باب چھتیس آئت اس بات کی انشاندہ ہی کرتی ہے اور اس میں وہ بتایا گیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں پھر یوہنہ دس باب اور اس کی نو آئت میں اس نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا دروازہ میں ہوں وہ اسی فردوس کی بات کر رہا تھا اسی دروازے کی جس سے گزر کر ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں پھر اس نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں یہی وہ اختیار کی بات تھی جو کہ وہ بار بار کر رہا تھا ابرانیوں دس باب اکیس میں اور چونکہ وہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے یہ وہ اختیار تھا جس سے وہ کہہ رہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا دونوں ڈاکو جو اس کے دہنے اور بائیں طرف تھے ان کا ذکر رومی دالت میں بھی ہوا اور یہودی دالت میں بھی اور جو لوگ اس کی ایک واضح دلیل بھی ہے دونوں ڈاکو جو تھے ان کا زندگی حاصل کرنے کا نظریہ فرق فرق تھا ایک جو تھا وہ التجا کر رہا تھا زندگی کے لیے اور ایک جو تھا وہ اس کو بڑا تنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا کہ بچا کیا تو مسیح نہیں ہے جبکہ دوسرا ڈاکو اس سے التجا کر رہا تھا کہ جب تُو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے یاد رکھنا اور یہی بات ہمیں سکھاتی ہے کہ مصبت سوچ ہمیں زندگی کی طرف لے آتی ہے اور شگفتہ بیانی سے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ نرم زبان جو ہے وہ ہڈی کو توڑ دیتی ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مصبت انداز بیان خدا منفی انداز بیان ہمیں اس سے دور لے جائے گا یسو نے اپنی موت پر فتح پا کر اپنے اختیار کا اظہار کیا اور ہمارے گناہوں کی معافی دے کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی حقین دہانی کرائی عزیزو وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور زندگی بہت ہی غیر متوقع ہے ہمیں خدا مند یسو مسی کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا چاہیے آئیے ہم مل کر ایک اہد کریں ایک دعا کریں کہ تُو آئے زندہ خدا مند یسو تو تُو ہمیں جواب دیتا ہے جب ہم تجھے کہتے ہیں کہ ہمیں یاد رکھنا تُو اپنی بادشاہ تمہیں آئے تو تیرا وعدہ ہمارے لئے فردوس کا ہے تیرا رحم ہر اس چیز سے بڑا ہے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں ہم اپنی زندگی میں اس دنیا میں اور ہیں کہ جب تُو اپنی بادشاہ میں آئے تو ہمیں یاد رکھنا کیونکہ ہم تیری بادشاہ میں رہنا چاہتے ہیں خدا آمین آپ سب کے ساتھ ہو آمین